اسلام علیکم بیٹی سے کرنا چاہتا تھا مگر شہزادہ پرویز نے انکار کر دیا تو اس جادوگر نے غصے میں آ کر ایسی چار شرطیں لگا دی جنہیں کوئی پورا نہ کر سکتا تھا اور جب تک شرطیں پوری نہ ہوتی شہزادہ پرویز کی شادی نہ ہو سکتی تھی اگر شرطیں پوری کیے بغیر شادی کر دی جاتی تو شہزادہ پرویز اور اس کی دلہن دونوں ہلاک ہو جاتے کوکاف کی شاہی نجومی نے حساب لگا کر بتایا کہ اس دنیا میں صرف آنگلو بانگلو ہی یہ شرطیں پوری کر سکتی ہیں اور آنگلو بانگلو چونکہ خود کوکاف میں آ گئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اگر وہ شرطیں پوری کر دیں تو ان کی شادی شہزادی پری سے کر دی جائے گی اور اصل شرطوں کے ساتھ آخری شرط ایسی لگا دی گئی جسے پوری کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی اس طرح شاہی نجومی اور کوکاف کے باچے کا خیال تھا کہ وہ آخری شرط پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے واپس چلے جائیں گے اور اصل شرطیں پوری ہو جانے کی وجہ سے شہزادہ پرویز اور شہزادی پری کی شادی ہو جائے گی پہلی شرط یہ تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے سرک سمندر بحر آزم کا سارا پانی ایک مٹکے میں ڈالا جائے اور پھر آنگلو بانگلو نے اپنی ہماکتوں کے باوجود طویل جدو جہد کر کے یہ ناممکن شرط پوری کر دی اب انہوں نے دوسری شرط پوری کرنی تھی اور اس شرط کے مطابق انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سہرہ جسے سہرہ آزم کہا جاتا تھا اس کی ریت کے ذروں کی تعداد معلوم کرنا تھی پہلے تو آنگلو بانگلو اس شرط کو پورا کرنے پر تیار نہ ہوئے لیکن جب شہزادی پری نے ان سے خود درخواست کی تو ان دونوں نے وعدہ کر لیا اور پھر بھرے دربار میں وعدہ کر کے وہ شاہی مہمان کھانے پہنچ گئے اور اب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد شاہی مہمان کھانے میں موجود تھے آنگلو کیا تمہیں اتنی گنتی آتی ہے کہ ریت کے ذروں کو گن سکو بانگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں آتی تو سیکھ لیں گے آنگلو نے مو بناتے ہوئے کہا کس سے سیکھ ہوگے کیا مدرسے میں داخل ہوگے بانگلو نے کہا مدرسہ آنے ہاں تم نے اچھا کیا کہ یاد دلا دیا مدرسے میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے مدرسے کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے وہ تو مولوی صاحب ہیں انہیں تو ضرور گنتی آتی ہوگی آنگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اگر انہوں نے نہ بتائی پھر بانگلو نے کہا کیوں نہیں بتائیں گے مجھے آنگلو کو نہ بتائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے آنگلو نے کہا تو ٹھیک ہے چلو مدرسے کے مولوی صاحب کے پاس ان سے گنتی پوچھیں اور شرط پوری کر دیں بانگلو نے کہا اور پھر آنگلو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں شاہی مہمان کھانے سے باہر آ گئی انہیں کسی نے نہ روکا تھا یہاں کوئی مدرسہ ہے شاہی محل سے باہر آنے کے بعد آنگلو نے ایک دیو کو روک کر پوچھا مدرسہ ہاں ہے کیوں اس دیو نے حیرت بھرے لہچے میں کہا ہم نے مولوی صاحب سے گنتی پوچھنی ہے بانگلو نے کہا اوہ تو تم آنگلو بانگلو ہو وہ جو شہزادی پری سے شادی کرنے کے لیے شرطیں پوری کر رہے ہو اس دیو نے کہا ہاں لیکن تم کون ہو آنگلو نے کہا میرا نام لاگو دیو ہے میں شاہی اسطبل میں کام کرتا ہوں اس دیو نے جواب دیا تم ہمیں اس مدرسے تک پہنچا دو آنگلو نے کہا ہاں آؤ میرے ساتھ لاگو دیو نے کہا اور پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر ایک طرف چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہاتھے میں پہنچ گئی جہاں دیووں کے بچے اور پریزاد بچے پڑھ رہے تھے اور ایک سفید داڑی والا دیو انہیں پڑھانے میں مصروف تھا مولوی صاحب یہ آنگلو بانگلو ہیں تم سے ملنے آئے ہیں لاگو دیو نے اس سفید داڑی والے دیو سے کہا اندر بیٹھ جاؤ میں بچوں کو پڑھا کر آ رہا ہوں مولوی صاحب نے کہا تو لاگو دیو انہیں اندر بٹھا کر خود واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر آ گئے تم آنگلو بانگلو ہو جو شہزادی پری سے شادی کرنے کے لئے شرطیں پوری کر رہے ہو مولوی صاحب نے انہیں گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں اور ہم تم سے گنتی سیکھنے آئے ہیں تاکہ سہرائی آزم کی ریت کے ذروں کی گنتی کر سکیں تم ہمیں گنتی سکھا دو آنگلو نے کہا تم سیدھے سادھے آدمی ہو اس لئے مجھے یقین ہے کہ تم شرطیں پوری کر لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن یہ بتا دوں کہ شہزادی پری سے تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی جب ہم کریں گے شادی تو کیوں نہ ہو سکے گی آنگلو نے گسیلے لہجے میں کہا مولوی صاحب بس تم ہمیں گنتی سکھاؤ بانگلو نے بھی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا سنو میری بات غور سے سنو گنتی سیکھنے سے تمہارا کام نہ ہو سکے گا سہرائے آزم کے ریت کے ذروں کی گنتی ایک جگہ لکھی ہوئی محفوظ ہے یہ گنتی ہزاروں سال پہلے شہنشاہ افراسیاب کے حکم پر ایک ہزار جادوگروں نے اپنے علم کے ذریعے گن کر لکھی تھی تم اگر وہ کاغذ حاصل کر لو تو تم شرط پوری کر سکتی ہو مولوی صاحب نے کہا اچھا واہ تم تو واقعی اچھے مولوی صاحب ہو اب تم شہزادی پری سے ہمارا نکاح پڑھاؤ گے میں شہزادی سے کہہ کر تمہیں بہت ساری دولت لے دوں گا لیکن تم نے نکاح میرے ساتھ پڑھانا ہے سمجھے آنگلو نے کہا ارے کیوں تمہارے ساتھ کیوں میرے ساتھ نکاح ہوگا شہزادی پری کا بانگلو نے گسیلے لہجے میں کہا تم آپس میں مات لڑو پہلے شرطیں پوری کرو مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم ہمیں بتاؤ کہ وہ کاغذ کہاں ہے آنگلو نے کہا تمہارے ہاتھوں میں شاہی نجومی کی دی ہوئی انگوٹھیاں موجود ہیں تم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو اور آنکھیں بند کر کے کہو کہ تمہیں لال بادشاہ کے پاس پہنچا دیا جائے جب تم آنکھیں کھولو گے تو تم لال بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ گے وہ اس کاغذ کو حاصل کرنے میں تمہاری مدد کرے گا لیکن تمہیں پہلے اسے انام دینا ہوگا مولوی صاحب نے کہا کون سا انام دونوں نے چونکر پوچھا جو وہ مانگے گا مولوی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہم شہزادی پری سے کہہ کر اسے انام دلوا دیں گے آنگلو بانگلو نے کہا تو پھر جاؤ اور شرط پوری کرو مولوی صاحب نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ انہیں لال بادشاہ کے پاس پہنچا دیا جائے ان کے جسموں کو چند ہلکے ہلکے جھٹکے لگے اور اس کے ساتھ ہی ان کے آنکھیں کھل گئیں اور آنکھیں کھلتے ہی وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ اب وہ مولوی صاحب کے مدرسے کی بجائے ایک پہاڑی علاقے میں موجود تھے وہاں کے درخت گھاس اور جھاڑیاں سب گہرے سرک رنگ کی تھی ان کے چاروں طرف انچے انچے پہاڑ تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ پہاڑ بھی گہرے سرک رنگ کے تھے ارے یہ کیا ہوا یہ ہم سرک رنگ کے اندر کیسے پہنچ گئے آنگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا سرک رنگ اندر سے کھوکلا ہوگا وہ دیکھو آسمان تو نیلہ ہے بانگلو نے کہا اور آنگلو نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اتمنان بھرا سانس لیا شکر ہے آسمان نیلہ ہے اگر سرک ہوتا تو ہم تو مارے گئے تھے پھر ہمیں ہوا ہی نہ ملتی آنگلو نے کہا نہ ملتی تو میں کھینچ لیتا بانگلو نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا کیسے آنگلو نے حیران ہو کر پوچھا میں زور سے سانس لیتا اور ساری ہوا کھینچ لیتا بانگلو نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ لیکن پھر مجھے کیسے ملتی ہوا ساری ہوا تم اپنے موٹے پیٹ میں بھار لیتے آنگلو نے قدر خوفزدہ ہو کر کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ایک درخت سے ایک سرکھ رنگ کا بڑا سا بندر اتر کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچ گئے ہو بندر کے موہ سے انسانی آواز دکھ لی تم بندر ہو یا آدمی باتیں تو آدمیوں جیسی کرتے ہو اور ہو تم بندر آنگلو نے موہ بناتے ہوئے کہا یہ پہلے آدمی ہوگا آنگلو پھر کسی جادو کرنے سے بندر بنا دیا ہوگا کیوں آدمی بندر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بانگلو نے کہا میں لال بادشاہ کا خادم ہوں تم کون ہو بندر نے کہا ہمارا نام آنگلو بانگلو ہے اور ہم یہاں لال بادشاہ سے ملنے آئے ہیں تاکہ اس سے گنتی والا کاغذ حاصل کر سکے آنگلو نے کہا اوہ اچھا تو پھر آؤ ادھر گار میں بندر نے کہا اور تیزی سے دورتا ہوا ایک پہاڑی پر چڑھا اور پھر ایک بڑے سے گار کے دھانے پر جا کر رک گیا آؤ آؤ آگے آؤ ادھر چڑھ آؤ بندر نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھے اور پھر گرتے پڑھتے وہ چٹانوں پر چڑھ کر اس گار کے دھانے پر پہنچ گئے بندر ان کے وہاں پہنچتے ہی گار کے اندر داخل ہو گیا آنگلو بانگلو اس کے پیچھے گار میں داخل ہوئے تو دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کافی وسیع اور عریض گار تھا اور گار میں ہر طرف سرکھ رنگ پھیلا ہوا تھا فرش پر کسی جانور کی کھالیں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کھالوں کا رنگ بھی سرکھ تھا گار کی دیواریں اور شات بھی سرکھ رنگ کی تھی ان کھالوں پر ایک بڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے کا رنگ لباس کا رنگ اس کے بالوں کا رنگ سب کچھ سرکھ رنگ کا تھا ارے یہ کن کو لیایا ہے اس سرکھ بڑھے نے چونکر آنگلو بانگلو کی طرف دیکھا لال بادشاہ یہ آنگلو بانگلو ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں بندر نے کہا اور تیجی سے واپس مڑ کر دورتا ہوا گار سے باہر چلا گیا آؤ آؤ بیٹھو لال بادشاہ نے کہا اور وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئی بولو کیا چاہتی ہو تم لال بادشاہ نے کہا گنتی والا کاغذ آنگلو نے جواب دیا گنتی والا کاغذ کون سی گنتی والا لال بادشاہ نے چونکر کہا جس پر سہرائے آزم کے ریت کے ذروں کی گنتی لکھی ہوئی ہے اس بار بانگلو نے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا کیا کرو گے اس کا لال بادشاہ نے کہا شرط پوری کریں گے اور شہزادی پری سے شادی کریں گے اور ہم نے اس کاغذ کو چاٹنا ہے آنگلو نے جواب دیا لیکن اس کا حصول تو بے حد مشکل ہے بہت جان جوکھوں کا کام ہے اور تم ہو سیدھے سادے احمق سے آدمی تم ہلاک ہو جاؤگے لال بادشاہ نے کہا ہم سیدھے سادے نہیں ہیں ہم آنگلو بانگلو ہیں آنگلو نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تم آہی گئی ہو تو ٹھیک ہے لیکن مجھے انام دینا ہوگا تمہیں لال بادشاہ نے کہا کیا انام آنگلو بانگلو نے چونکر کہا اپنے جسم سے خون کا ایک ایک گھونٹ مجھے پینے کے لیے دے دو لال خون لال بادشاہ نے کہا تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے تو تم خون پیتے ہو اور وہ بھی انسانی آنگلو بانگلو نے کہا ہاں بڑا لذیز ہوتا ہے لال بادشاہ نے کہا اور اگر ہم انکار کر دیں تب آنگلو نے کہا اب یہاں آنے کے بعد تم انکار کر ہی نہیں سکتے لال بادشاہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ ان دونوں کی طرف چھٹکے تو انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم مفلوج ہو گئے ہوں وہ اب نہ ہل سکتے تھے اور نہ کوئی حرکت کر سکتے تھے دیکھی تم نے لال بادشاہ کی طاقت اب میں تم دونوں کا خون پیوں گا لال بادشاہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر پہلے بانگلو کے بازو پر دانت گار دیئے بانگلو کو کوئی تکلیف نہ ہوئی چند لمحوں بعد جب لال بادشاہ سیدھا ہوا تو اس کے مو سے خون کے کترے رس رہے تھے اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی بانگلو کے بازو سے خون رس رہا تھا لال بادشاہ نے زخم پر اپنا ہاتھ پھیرا تو زخم اس طرح غائب ہو گیا جیسے وہاں کبھی کوئی زخم تھا ہی نہیں پھر لال بادشاہ نے اپنے دانت آنگلو کے بازو پر گار دیئے آنگلو کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور وہ اسی طرح بے حصو حرکت بیٹھا رہا چند لمحوں بعد جب لال بادشاہ نے سر اٹھایا تو اس کے مو سے خون نکل رہا تھا اس کی آنکھوں کی چمک میں اب تیزی آگئی تھی اس نے آنگلو کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو آنگلو کا زخم بھی غائب ہو گیا پھر اس نے اپنے مو پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مو سے رسنے والا خون بھی غائب ہو گیا اب میں نے اپنا ہی نام لے لیا ہے اس لئے اب میں تمہیں گنتی والا کاغذ حاصل کرنے کی دو شرطیں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ تمہیں کالے گھوڑے کا خون بوتل میں لانا ہوگا اور دوسری یہ کہ تمہیں کالے ناک کے مو سے زہر نکالنا ہوگا اور یہ زہر وہ تم اس بوتل میں ڈالو گے جس میں کالے گھوڑے کا خون ہوگا اور پھر اس بوتل کو لے کر تم کالے جزیرے پر جانا اور وہاں کے مقدس گھار میں اس بوتل کو پھینک دینا تھوڑی دیر بعد اس گھار میں سے ایک خوفناک جن باہر آئے گا لال بادشا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف چھٹکے تو ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ان کے جسموں کو ہلکہ ہلکے جھٹکے لگے اور جب ان کی آنکھیں کھلیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں بغار کی بجائے خوفناک جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جسم اب حرکت کر رہے تھے وہ دونوں بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے یہ ہم کہاں آگئی ہیں وہ گار اور لال بادشا کہاں ہے کہا کیوں ہائی ہائی کر رہا ہوگا وہ تو واہ واہ کر رہا ہوگا اس نے اچھا خون پیا ہے آنگلو نے کہا اس کے گندے خون میں جب ہمارا اچھا خون ملا ہوگا تو اسے پتا چلا ہوگا کہ اچھا خون کیا ہوتا ہے چونکہ اس نے ہمارا سارا خون نہیں پیا اس لئے اب بیچارہ حسرت میں ہائی ہائی کر رہا ہوگا بانگلو نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا تو آنگلو بیک تیار ہنس پڑا ہاں یہ تو ٹھیک ہے کرنے دو اسے ہائی ہائی لیکن اب وہ کالا گھوڑا کہاں ملے گا آنگلو نے کہا سفید بھی مل جائے تب بھی وہ کالا ہو سکتا ہے ہم اسے کالا رنگ کر دیں گے بانگلو نے جواب دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک گھاس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ دونوں چونکر اس طرف دیکھنے لگے چند لمحوں بعد گھاس میں اسے ایک سیاہ رنگ کا خرگوش اچھل کر باہر آ گیا اس خرگوش کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی تمہارا نام آنگلو بانگلو ہے اور تمہیں لال بادشاہ نہیں یہاں بھیجا ہے خرگوش کے موہ سے انسانی آواز نکلی تم کون ہو آنگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں سیاہ خرگوش ہوں اس جنگل کا رازدہ اور یہ سن لو کہ اگر لال بادشاہ تمہارا خون نہ پیتا تو تم یہاں اب تک زندہ نہ رہ سکتے تھے یہ لال بادشاہ کی طاقت ہے کہ اس نے تمہارا خون پی لیا اور تم زندہ ہو ورنہ یہاں اس جنگل میں اب تک تم ہلاک ہو چکے ہوتے سیاہ خرگوش نے کہا ہمیں دھم قیامت دو سمجھے ہمارا نام آنگلو بانگلو ہے اور اس نام مراد لال بادشاہ سے تو ہم نمٹ لیں گے جس نے ہمارا اچھا خون اپنے گندے خون میں شامل کر لیا آنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھپٹ کر سیاہ خرگوش کو گردن سے پکڑ لیا اب بتاؤ سیاہ خرگوش گردن مروڑوں یا آنگلو نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تو تمہارا ہم درد ہوں سیاہ خرگوش نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا اسے مت چھوڑنا آنگلو مجھے بھوک لگ رہی ہے اسے بھون کر کھائیں گے بانگلو نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہاری مدد کروں گا سیاہ خرگوش نے خوفزدہ لہجے میں کہا کیا مدد کروگے اور ہمارے کابو میں نہ آئے ہم آنگلو بانگلو ہیں ہم نے ہاتھیوں کو کابو کیا ہوا ہے گھوڑا کیا حیثیت رکھتا ہے آنگلو نے کہا سنو کالا گھوڑا یہاں سے بہت دور چلا گیا ہے تم اسے نہ پاسکوگے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تم میں سے ایک کو مور بنا دیتا ہوں دوسرا اس کی پشت پر بیٹھ جائے اور پھر تم دونوں اڑتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاؤگے جہاں کالا گھوڑا موجود ہے ورنہ تم صدیوں تک بھی گھومتے رہے تو تم کالے گھوڑے کو نہیں پاسکتے سیاہ خرگوش نے کہا مور واہ مور تو بہت اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے بس تم آنگلو کو مور بنا دو بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا تم بنو مور موٹے مور بھی تو ہوتے ہوں گے آنگلو نے کہا اور چونکہ وہ بانگلو کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اس لئے سیاہ خرگوش کی گردن پر اس کی گریفت ڈھیلی پڑ گئی اور سیاہ خرگوش دھڑپ کر نیچے گھاس پر گرا اور پھر بھاگتا ہوا گھاس میں ہی گائب ہو گیا اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسے لمحے آنگلو کے گرد سرک دھوان سا پھیلتا چلا گیا چند لمحوں بعد جب دھوان چھٹا تو بانگلو اور آنگلو دونوں بے اختیار اچھل پڑے آنگلو کا نچلا جسم واقعی مور بن چکا تھا جبکہ اس کا اوپر والا جسم ویسے کا ویسے ہی تھا شکر کرو مور بنے ہو ورنہ تم تو گدہ بننے کے بھی قابل نہ تھے دیکھو کس قدر خوبصورت پر رہن تمہارے اب میں تم پر بیٹھوں گا آنگلو مور پر سواری یہ مور ہے اور سوار بانگلو واہ واہ بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ وہ بے اختیار اچھل کر آنگلو کی کمر سے چمٹ گیا ارے ارے کیا کر رہے ہو نیچے اترو آنگلو نے کہا لیکن دوسرے لمحے اس کے پر خود بخود کھل گئے اور وہ ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گیا ارے ارے یہ کیا آنگلو نے چیخ کر کہا لیکن اس کی پرواز جاری رہی بانگلو اس کی پوشتے سے چمٹا ہوا تھا اس کے چہرے پر خوف تھا کیونکہ اب وہ اتنی بلندی پر پہنچ چکے تھے کہ نیچے ہر طرف سیاہ بادل نظر آ رہے تھے مجھے گرانا دینا آنگلو مور بانگلو نے خوف سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا کاش ایسا ہو سکتا لیکن آنگلو نے جواب دیا اس کے دونوں بازو دونوں طرف میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ اپنے بازو سمیٹ بھی نہ سکتا تھا اور وہ مسلسل اڑا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی رفتار سست ہوئی اور پھر اس نے خود بخود نیچے اترنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ زمین پر اتر گیا اسی لمحے بانگلو نے بھی چھلانگ لگا دی واہ واہ کیا خوبصورت مور ہے بانگلو نے نیچے اتر کر آنگلو کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا وہ اس وقت ایک خوبصورت وادی میں موجود تھے جس میں دور سے سبز اور بھورے رنگ کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں ارے میرے بازو اب میں کیسے ٹھیک ہوں گا آنگلو نے کہا اس کے بازو ویسے ہی اطراف میں پھیلے ہوئے تھے وہ خرگوش آئے گا تو تم ٹھیک ہو جاؤگے بانگلو نے کہا اسی لمحے دور سے کسی کے بے تہاشا دوڑنے کی آواز سنائی دی تو بانگلو چونکر اس طرف مڑا اور پھر ان دونوں نے دور سے ایک انتہائی طاقتور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دوڑ کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور اسی لمحے آنگلو کے جسم کے گرد ویسا ہی سرک دھوان پھیلتا چلا گیا چند لمحوں بعد جب دھوان غائب ہوا تو اب آنگلو اپنی اصلی حالت میں تھا میں ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آنگلو جو مور بنا ہوا تھا اب اپنی اصلی حالت میں تھا وہ دھر سیاہ گھوڑا تیزی سے دورتا ہوا ان کی طرف بڑھا چلا رہا تھا اس کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا اب اس کا خون ہم نے بوتل میں بھرنا ہے لیکن نہ کوئی بوتل ہے اور نہ کوئی تلوار آنگلو نے کہا تو اسی لمحے گھوڑا ان کے قریب پہنچ کر رک گیا تم آگے ہو آنگلو بانگلو گھوڑے کے موہ سے انسانی آواز نکلی تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے ہاں اور ہمیں تمہارا خون بھی چاہیے اور بوتل بھی اب تم بتاؤ کہ ہم بوتل کہاں سے لیں اور تمہارا خون کیسے نکالیں ان دونوں نے موہ بناتے ہوئے کہا تو تمہیں اس لال بادشاہ نے مجھے ہلاک کرانے کے لئے یہاں بھیجا ہے گھوڑے نے کہا اس نے ہمارا خون پیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تمہارا خون ایک بوتل آنگلو نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اور تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی ہو لال بادشاہ میرا دشمن ہے وہ مجھے تمہارے ہاتھوں مروانا چاہتا ہے لیکن اب وہ خود تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا گھوڑے نے کہا ہاں اس نے ہمارا خون پیا ہے اس نے ہمارا اچھا خون اپنے گندے خون میں شامل کیا ہے بانگلو نے کہا اور اس نے مجھے مور بنا دیا اس پر غضب یہ کہ موٹے بانگلو کے میری پشت پر سوار کر دیا اب اسے ہلاک ہونا پڑے گا لیکن وہ بوتل اور وہ خون کیسے ملے گا اور اس نے کہا تھا کہ ہم نے کالے ناک کے مو سے زہر نکال کر اس بوتل میں ڈالنا ہے لیکن اب یہ سب کیسے ہوگا آنگلو نے کہا سنو آنگلو بانگلو لال بادشاہ بہت بڑا جادوگر ہے شرطیں پوری کرو اور میں اس کا مخالف ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم گنتی والا کاغذ کیسے حاصل کر سکتے ہو اور یہ شرط کیسے پوری کر سکتے ہو سیاہ گھوڑے نے کہا کیسے پوری کر سکتے ہیں بتاؤ آنگلو نے کہا تم دونوں میری پشت پر سوار ہو جاؤ میں تمہیں یہاں سے قریب ایک گاؤں کے قریب لے جاؤں گا تم دونوں اس گاؤں میں داخل ہو جانا اس گاؤں کا سردار بے حد بیمار ہے تم اسے کہنا کہ اگر وہ گنتی والا کاغذ حاصل کرنے میں تمہاری مدد کرے تو تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو کالے گھوڑے نے کہا لیکن ہم کوئی حکیم تو نہیں ہے کہ اس کا علاج کریں آنگلو نے مو بناتے ہوئے کہا اس کی بیماری کا علاج میں تمہیں بتا دیتا ہوں جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کاغذ حاصل کرنے میں تمہاری بے حد مدد کرے گا اور جب تک تم کاغذ حاصل نہ کر لوگے تم شرط نہیں جیت سکتے سیاہ گھوڑے نے کہا اور شرط نہ جیت سکے تو شہزادی پری سے ہماری شادی ہی نہ ہو سکے گی آنگلو نے کہا تو پھر آؤ اور میری پشت پر بیٹھ جاؤ جلدی کرو گھوڑے نے کہا آؤ بانگلو یہ اچھا گھوڑا ہے اور پھر مجھے گھوڑے کی سواری کبھی بے حد شوق ہے آنگلو نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر وہ کالے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کیا اس کے بیٹھتے ہی بانگلو بھی آگے بڑھا اور پھر وہ بھی آنگلو کے پیچھے کالے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کیا دوسرے لمحے گھوڑا پہلے کی طرح انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اس کی رفتاری اس قدر تیز تھی کہ آنگلو کو اس کی گردن پکڑنی پڑی جبکہ بانگلو نے آنگلو کو پکڑا ہوا تھا کالا گھوڑا مسلسل بھاگتا ہوا بھورے رنگ کی پہاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا کافی دیر تک مسلسل بھاگنے کے بعد وہ پہاڑیوں کو پار کر کے دوسری طرف پہنچ گیا اور پھر انہیں دور ایک بڑے گاؤں کے آثار نظر آنے لگ گئی اور پھر جب یہ گاؤں نزدیک آنے لگا کالے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی چلی گئی پھر گاؤں کے قریب وہ رک گیا اب نیچے اترو اور سنو گاؤں کے سردار کو تم گرم پانی کا ایک گلاس پھلا دینا اس سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی کالے گھوڑے نے کہا تو آنگلو بانگلو دونوں نیچے اترے ہی تھے کہ کالا گھوڑا موڑا اور پھر وہ پہلے کی طرح انتہائی تیز رفتاری سے دورتا ہوا واپس پہاڑیوں میں گائب ہو گیا چند لمحے بعد اس کے ٹاپوں کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں تو وہ دونوں گاؤں کی طرف مڑے ہی تھے کہ اچانک انہیں گاؤں کی طرف سے شور سنائی دیا اور وہ دونوں ٹھٹھک کر رک گئے چند لمحے بعد انہوں نے پچاس ساٹھ آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا ان سب کے ہاتھوں میں خوفناک نیزے تھے واہ یہ ہمارے استقبال کیلئے آ رہی ہیں انگلو نے کہا ظاہر ہے ہم نے شہزادی پری سے شادی کرنی ہے کوکاف کی شہزادی سے اس لئے ہمارے استقبال تو ہونا ہی ہے لیکن مجھے تو اب پھر بھوک لگنے لگ گئی ہے انگلو نے کہا اس گاؤں میں یقیناً کوئی حکیم ہوگا میں اسے کہوں گا کہ تمہارا علاج کرے ورنہ اگر تم اس طرح مسلسل کھاتے رہے تو پھر تم سے چلا بھی نہ جائے گا انگلو نے مو بناتے ہوئے کہا اسی لمحے گاؤں سے آنے والی نیزوں سے مسلح فراد ان کے نزدیک پہنچ گئے کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا ارے کمال ہے ہمارے استقبال کے لئے آئے ہو اور ہم سے ہی پوچھ رہے ہو کہ ہم کون ہیں انگلو نے کہا ہم تمہیں ہلاک کرنے آئے ہیں تمہارے استقبال کے لئے نہیں آئے اس آدمی نے گسیلے لہجے میں کہا ہمیں ہلاک کرنے کیوں ہم تو انگلو بانگلو ہیں بانگلو نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا سنو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ کیونکہ ہمارا سردار بیمار ہے اور سردار جب بیمار ہو تو کسی اجنبی کو گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اور جو داخل ہو جائے اسے ہلاک کر دیے جاتا ہے اس آدمی نے کہا اور اگر ہم تمہارے سردار کو تندرست کر دیں تو پھر انگلو نے کہا تو آنے والے سب بے اختیار چونگ پڑے کیا تم حکیم ہو آنے والے نے پوچھا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو انگلو نے کہا ہمیں تمہارے سردار کو ٹھیک کرنے کا نسخہ کالے گھوڑے نے بتایا ہے اس لئے ہم تمہارے سردار کو تندرست کر سکتی ہیں انگلو نے کہا کالے گھوڑے نے اوہ اس کالے گھوڑے نے کب اور کہا تمہیں بتایا ہے راگو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا وہ ہمیں اپنی پشت پر سوار کر کے یہاں چھوڑ گیا ہے ہم تو اس کا خون بوتل میں ڈالنے کے لئے یہاں آئے تھے مگر کالے گھوڑے نے کہا کہ لال بادشاہ اس کا دشمن ہے اس طرح وہ اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور پھر لال بادشاہ ہمارا بھی دشمن ہے اس نے ہمارا اچھا خون اپنے گندے خون میں شامل کر لیا ہے اس لئے ہم نے کالے گھوڑے کا خون بوتل میں جمع نہیں کیا اور سیدھے یہاں آ گئی اس بار بانگلو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا نسخہ بتایا ہے مقدس گھوڑے نے راگو نے بیچین ہو کر کہا اس نے کہا ہے کہ اگر سردار کو گرم پانی کا گلاس بلایا جائے تو سردار کی بیماری دور ہو جائے گی کیوں بانگلو یہی نسخہ بتایا تھا نا کالے گھوڑے نے آنگلو نے کہا اور پھر مڑ کر بانگلو سے اس کی تصدیق چاہی ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا یہی نسخہ تھا بانگلو نے جواب دیا انہیں یہی روکو میں آ رہا ہوں پھر ان کا فیصلہ کریں گے راگو نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھی وہ تیزی سے دورتا ہوا واپس گاؤں کی طرف چلا گیا ارے ہم یہاں کھڑے کھڑے سوک جائیں گے اور ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے بانگلو نے کہا بیٹھ جاؤ لیکن تم نائب سردار کے واپس آنے تک یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے ان مسلح فراد نے کہا ارے کمال ہے یہ عجیب زبردستی ہے اچھا استقبال کر رہے ہو ہمارا آنگلو بانگلو نے گسیلے لہچے میں کہا اب اگر تم نے زمان ہلائی تو ہلاک کر دیں گے آنے والے نے گسیلے لہچے میں کہا چلو آنگلو واپس چلو ہم ان کے سردار کو ٹھیک نہیں کر دے چلو واپس اس کالے گھوڑے کا خون بوتل میں ڈالیں اور کالے ناک کا ذہر نکال کر اس میں ڈالیں آو چلو بانگلو نے کہا لیکن بوتل تو ہے نہیں سنو تم جا کر ایک بوتل ہمیں لا دو آنگلو نے گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا بوتل کیا ہوتی ہے ان لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا ارے تمہیں بوتل کبھی نہیں معلوم حیرت ہے تم کیسے لوگ ہو بوتل تو بوتل ہی ہوتی ہے آنگلو نے کہا بوتل اندر سے خالی ہوتی ہے اور بس بانگلو نے ذرا وضاحت کرتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دور سے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور ڈھول کی آواز سنتے ہی وہ سب لوگ تیزی سے پلٹے اور پھر دورتے ہوئے واپس گاؤں کی طرف پڑھتے چلے گئے جبکہ آنگلو بانگلو وہاں حیرت بھرے انداز میں کھڑے کے کھڑے رہ گئی آو آنگلو ہم بھی چلیں اب تو ڈھول بج رہی ہیں اب تو یقینا ہمارا استقبال ہو رہا ہے اور ہمارے لئے دعوت کا انتظام بھی ہو رہا ہے آو چلیں بانگلو نے کہا اور گاؤں کی طرف پڑھنے لگا اور آنگلو بھی اپنا بڑا سا سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا ابھی وہ دونوں گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ پھر وہی پچاس ساٹھ آدمی ہاتھوں میں نیزے پکڑے گاؤں سے باہر آتے دکھائی دئے لیکن اس بار ان کے ساتھ ڈھول بجانے والے بھی تھے اور ان آدمیوں کے پیچھے ایک بڑھا آدمی تھا جس کے سر پر سرخ رنگ کے پروں کا تاج تھا اس کے ساتھ ہی نائب سردہ راگو بھی چل رہا تھا وہ سب آنگلو بانگلو کے گرد آ کر دائرہ بنا کر رک گئے تم نے مقدس گھوڑے کا نسخہ راگو کو بتایا تھا تاج والے بڑھے نے کہا ہاں مگر تم کون ہو آنگلو نے کہا میں اس گاؤں کا سردار ہوں مقدس گھوڑے کا نسخہ گرم پانی جب میں نے پیا تو میں فوراں تندرست ہو گیا آؤ میرے ساتھ اب تم ہمارے مہمان ہو بڑھے نے کہا کیا تم نے ہمارے لئے دعوت کا انتظام بھی کیا ہے یا نہیں بانگلو نے بیچین سے لہجے میں کہا دعوت وہ کیا ہوتی ہے بڑھے سردار نے چونکر پوچھا مطلب ہے کھانے پینے کا بندبست بانگلو نے اپنے موٹے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا وہ بھی ہو جائے گا آؤ بڑھے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آنگلو بانگلو خوش ہو کر اس کے ساتھ گاؤں کی طرف پڑھنے لگے ڈھول دوبارہ بجنے لگے اور ساتھ ساتھ مسلح فراد اپنے مقصوص انداز میں ناچ پی رہے تھے دیکھا اس تقبال ہمارا آنگلو نے بانگلو سے کہا اور بانگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا گاؤں کی ایک بڑی جھومپڑی میں انہیں لے جا کر بٹھایا گیا اور پھر سب سے پہلے انہیں کھانا دیا گیا کھانا بہت لذیز تھا اس لئے انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا ہاں اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو سردار نے پوچھا ہمیں اس کاغذ کی تلاش ہے جس پر سہرائے آزم کی ریت کے ذروں کی گنتی لکھی ہوئی ہے انگلو نے کہا کس لئے سردار نے حیران ہو کر پوچھا شہزادی پری سے شادی کرنے کے لئے یہ شرط ہے انگلو نے جواب دیا جبکہ بانگلو کھانا کھانے کے بعد حسبی عادت آنکھے بند کی اونگنے میں مصروف تھا تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے سردار نے پوچھا یہاں تمہارے پاس تو کالا گھوڑا ہمیں لائے ہے اس کالے گھوڑے کے پاس ہمیں لال بادشاہ نے بھیجا تھا اور لال بادشاہ کے پاس کوکاف کے مدرسے کے مولوی صاحب نے بھیجا تھا انگلو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لال بادشاہ نے کیا کہا تھا سردار باقاعدہ پوچھکش کر رہا تھا اور انگلو نے اسے ساری تفصیل بتا دی اوہ سنو لال بادشاہ اس ساری علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس نے دراصل تمہیں یہاں بھیج کر یہ کوشش کی ہے کہ تم ان دونوں کا خاتمہ کر دو تو لال بادشاہ یہاں قبضہ کر لے سردار نے کہا ہاں وہ واقعی غلط آدمی ہے اس نے ہم دونوں کا خون بھی پیا ہے انگلو نے کہا خون تو اس لیے پیا تھا کہ اس نے تمہیں مور بنا کر یہاں بھیجوانا تھا یہاں انسانی مور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آ سکتی اور جب تک وہ تمہارا خون نہ پیتا تمہیں انسانی مور نہ بنا سکتا تھا سردار نے جواب دیا پھر اب ہم کیا کریں ہم نے باہرحال یہ شرط پوری کرنی ہے کالے گھوڑے نے بتایا تھا کہ جب تم تندرست ہو جاؤ گے تو تم ہماری مدد کرو گے انگلو نے کہا ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن یہ بتا دوں کہ وہ کاغذ لال بادشاہ کے پاس ہے اور تم وہ کاغذ صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو جب تم لال بادشاہ کو ہلاک کر دو گے ورنہ نہیں سردار نے جواب دیا ٹھیک ہے ہم جا کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں انگلو نے کہا نہیں وہ بہت بڑا جادوگر ہے اس نے تم دونوں کے ایک لمحے میں ہلاک کر دینا ہے اسے ہلاک کرنے اور اسے کاغذ حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہلے دو کام کرنے پڑیں گے سردار نے کہا کون سے کام انگلو نے پوچھا پہلا کام تو یہ کہ یہاں سے قریب ہی ایک وادی ہے اس وادی میں جگہ جگہ انتہائی خوفناک دلدنے ہیں ان میں سے ایک دلدل ایسی ہے موتی خود بخود دلدل کی سطح پر آ جائے گا لیکن اس کے بعد تمہیں اس دلدل سے نکل نہ ہوگا اگر تم نکل گئے تو موتی حاصل کر لوگی اور اگر نہ نکل سکے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤگے اور موتی بھی واپس تہہ میں جلا جائے گا اس دلدل کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گرد تمام چٹانوں کا رنگ گہرا سرک ہے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی دلدلیں ہیں ان سے تمہیں بچنا ہوگا ورنہ اگر تم کسی بھی دلدل میں گر گئے تو تم کبھی بھی واپس نہ نکل سکو گے سردار نے کہا تو گیا ہوا ہم دلدل کو حکم دے دیں گے اور وہ موتی باہر پھینک دے گی مانگلو نمو بناتے ہوئے کہا بہرحال جب تم وہ موتی حاصل کر لوگے تو پھر اس دلدل سے ملحکہ ایک اور وادی میں جانا ہوگا اس وادی میں خوفناک اور ویشی ریچ رہتی ہیں جو کسی بھی انسان کو ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہیں ان ریچوں کا سردار سفید رنگ کا ہے جبکہ باقی سارے ریچ سیاہ رنگ کے ہیں اس سفید رنگ کے ریچ کو اگر تم حلا کر دوگے تو اس کے خون میں وہ سرک موتی ڈبو دینا موتی اور بڑا ہو جائے گا پھر جب تک تمہارے پاس یہ موتی ہوگا لال بادشا کا جادو تم پر اثر نہ کرے گا اور لال بادشا مجبور ہو جائے گا کہ تمہیں کاغذ دے دے اور تم سے وہ موتی لے لے اس طرح تم کاغذ لے کر شرط پوری کر سکتے ہو سردار نے کہا کہا ہے یہ وادی آنگلو نے کہا آج تم آرام کرو کل صبح تمہیں میرے قبیلے کے آدمی اس وادی کی سرحد پر چھوڑ دیں گے سردار نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا بانگلو تو اس طوران باقاعدہ سو گیا تھا آنگلو کو بھی نیند آ رہی تھی اس لئے وہ بھی سو گیا پھر دوسرے روز وہ اٹھے تو آنگلو نے ساری بات بانگلو کو بتائی تو بانگلو فوراں ہی اس دلدل والی وادی میں جانے کے لئے تیار ہو گیا سردار کے حکم پر اس کے آدمی آنگلو بانگلو کو لے کر اس کاؤں سے نکلے اور اس دلدل وادی کی طرف لے گئے نائب سردار راگو ان کے ساتھ تھا اس سامنے والی پہاڑی کے پار دلدل وادی ہے لیکن تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں اس وادی میں ہر جگہ خوفناک دلدنے ہیں اس لئے تم جیسے ہی وادی میں داخل ہوگے کسی نے کسی دلدل میں گر کر ہلاک ہو جاؤ گے اس لئے اگر تم واقعی اس وادی سے سرق موتی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس وادی کی ملکہ سے مدد حاصل کرنا ہوگی راگو نے کہا ملکہ کہاں ہے وہ آنگلو بانگلو نے بیچائن ہو کر پوچھا پہاڑی کو پار کر کے تم ملکہ کو آواز دینا تو ملکہ تمہارے سامنے پہنچ جائے گی پھر اس کی مرضی ہوگی کہ وہ تمہاری مدد کرتی ہے یا نہیں اب ہم جا رہے ہیں نائب سردار راگو نے کہا اور پھر وہ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا آؤ انگلو ملکہ سے مدد لیں مجھے یقین ہے کہ ملکہ ہمیں دیکھتے ہی ہماری خدمت کرنا شروع کر دے گی پانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور انگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں پہاڑی کی طرف چل پڑے کافی کوشش کے بعد انہوں نے پہاڑی کو پار کیا سامنے ایک وسیع اور عریض وادی تھی اور وہاں واقعی ہر طرف دلدلیں ہی دلدلیں نظر آ رہی تھی خالی جگہ بہت کم تھی اور پھر خالی جگہ اس قدر ٹیڑی میڑی سی تھی کہ معمولی سی غفلت سے اس پر چلنے والا لازمان کسی نہ کسی دلدل میں گر سکتا تھا وادی کی ملکہ سامنے آؤ اور انگلو بانگلو کا استقبال کرو انگلو نے انچی واز میں کہا تو تھوڑی دیر بعد ایک دلدل میں سے دھوان سا نکلتا دکھائی دیا اور پھر یہ دھوان لہراتا ہوا ان کے سامنے آ کر اکٹھا ہوا اور چند لمحوں بعد اس دھویں کی جگہ ایک خوبصورت عورت کھڑی نظر آئی اس کے جسم پر مٹیالے رنگ کا لباس تھا اس نے اپنے سر پر بھی مٹیالے رنگ کے موتیوں کا تاج پینا ہوا تھا وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے انگلو بانگلو کو دیکھ رہی تھی تم ملکہ ہو واہ تم تو بہت خوبصورت ہو انگلو نے کہا مجھے تو یہ شہزادی پری سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے بانگلو نے کہا نہیں شہزادی پری سے زیادہ خوبصورت ہے انگلو نے مو بناتے ہوئے کہا ملکہ اس شہزادی پری سے زیادہ خوبصورت ہے بانگلو بھی اپنی بات پر اڑ گیا چلو پھر اسے کوکاف لے چلتے ہیں وہاں ان دونوں کو اکٹھا بٹھا کر کسی سے پوچھ لیں گے انگلو نے کہا تم ہو کون اس بار ملکہ نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا ہمارے نام انگلو بانگلو ہیں اور ہم یہاں سے سرخ موتی لینے آئے ہیں انگلو نے جواب دیتے ہوئے کہا واپس جاؤ ورنہ میں تمہیں حالات کر دوں گی واپس جاؤ ملکہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر وہ دھوے میں تبدیل ہوئی اور دھوے اڑتا ہوا اس تلدل میں جا کر اترا اور پھر غائب ہو گیا ارے یہ تو دھوے کی ملکہ ہے اور میں دھوے کی ملکہ سے کیسے ہی شادی کر سکتا ہوں کسی نے اگر پھونک مار دی تو دھوے اڑ جائے گا نہیں نہیں میں شہزادی پری سے ہی شادی کروں گا بانگلو نے فوراں ہی کہا اس کا مطلب ہے کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ شہزادی پری اس ملکہ سے زیادہ خوبصورت ہے انگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا نہیں خوبصورت تو یہی ہے لیکن ہے دھوے کی ملکہ اور دھوہ خوبصورت نہیں ہوتا بانگلو نے گھما پھر آ کر بات کرتے ہوئے کہا چلو پھر آگے بڑھیں اب ہم نے اس دلدل سے سرخ موتی حاصل کرنا ہے انگلو نے کہا اور بانگلو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں وادی کی طرف پڑھنے لگے لیکن ابھی انہوں نے وادی میں قدم رکھے ہی تھے کہ اچانک اس دلدل میں سے ایک بار پھر دھوہ نکلنے لگا ارے دھوے کی ملکہ پھر آ رہی ہے ان دونوں نے کہا اور چند لمحوں بعد ملکہ ایک بار پھر ان کے سامنے موجود تھی تو تم نے میری بات نہیں مانی اس لئے اب تم دونوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ملکہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا کون مارے گا ہمیں کس میں یہ جررت ہے کہ انگلو بانگلو کو مار زکے اگر تم دھوے کی ملکہ نہ ہوتی تو میں تم سے شادی کر لیتا بانگلو نے کہا کیا کہا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو ملکہ نے چونکر کہا ہاں لیکن اب نہیں کیونکہ تم دھوے کی ملکہ ہو بانگلو نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اس دلدل کا پتہ بھی بتا سکتی ہوں جس میں سرخ موتی موجود ہے اور وہاں تک پہنچا بھی سکتی ہوں لیکن یہ سن لو کہ شادی کے بعد تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہوگا ملکہ نے کہا لیکن تم تو دھوے کی بنی ہوئی ہو بانگلو نے کہا آنگلو خاموش کھڑا تھا میں تمہیں بھی دھوے کا عالمی بنا دوں گی ملکہ نے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے لیکن آنگلو کیا کرے گا بانگلو نے کہا تم اس سے شادی کر لو اور سرخ موتی مجھے دے دو پھر میں جا کر شہزادی پری سے شادی کر لوں گا آنگلو نے کہا ٹھیک ہے تم شہزادی پری سے کر لو شادی میں ملکہ سے شادی کروں گا تم شہزادی پری سے شادی کر کے شہزادے بنوگے جبکہ میں ملکہ سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤں گا بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا ارے اوہ واقعی اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا لیکن تم تو دھوئے کے بادشاہ بنوگے جبکہ میں کوک آف کا بادشاہ بنوں گا آنگلو نے کہا آو بانگلو آو میری ساتھ آو ملکہ نے کہا تو بانگلو تیزی سے آگے بڑھ گیا ملکہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو دوسرے لمحے بانگلو اور ملکہ دونوں کے گرد دھوئاں سا چھا گیا اور پھر یہ دھوئاں اڑتا ہوا اسی دلدل میں گائب ہو گیا اور انگلو اکیلا کھڑا حیرت شان کے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہ گیا ارے میرے بھائی بانگلو ارے وہ دھوئاں بن گیا اب میں کیا کروں انگلو نے چیختے اور روتے ہوئے کہا پھر انگلو کے جانے کے بعد اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی بلکل اکیلا رہ گیا ہو تمہارا بھائی قید ہو گیا ہے انگلو اس نے ملکہ سے شادی کی بات کر کے اپنے آپ کو اس کی قید میں دے دیا ہے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تلدل میں قید ہو گیا ہے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو انگلو بیکتیار اچھل پڑا کون ہو تم کون بول رہے ہو انگلو نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو اسی لمحے ایک بونہ اچھل کر ایک چٹان پر چڑھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تم کون ہو انگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں اس پہاڑی کا شہزادہ ہوں جہاں تم کھڑے ہو بونے نے کہا اب میرا بھائی کیسے باہر آئے گا انگلو نے کہا اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم کسی طرح وہ سرخ موتی حاصل کر لو پھر اس موتی کو حکم دینا تو وہ تمہارے بھائی کو واپس لا دے گا بونے نے جواب دیا لیکن وہ سرخ موتی تو دلدل میں ہے میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں انگلو نے رو دینے والے لہجے میں کہا تم آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا بونے نے کہا اچھا آنکھیں بند کرنے سے مجھے سرخ موتی مل جائے گا واہ انگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی اس کے جسم کو چند ہلکے ہلکے جھٹکے لگے اب آنکھیں کھول دو بونے کی آواز سنائی دی تو آنکھیں کھول دی اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وادی کے درمیان ایک دلدل کے کنارے کھڑا تھا اور دلدل کے چاروں طرف سرخ رنگ کی چٹانی تھی اس دلدل میں موتی ہے میں نے تمہیں اس دلدل تک صحیح سلامت پہنچا دیا ہے اب موتی حاصل کرنا تمہارا کام ہے بونے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی آنگلو کے سامنے موجود دلدل بے حد وسیع اور خوفناک تھی اور اس کا درمیانی حصہ اس طرح اونچھل رہا تھا جیسے پانی آگ پر اُبلتا ہے اور اس میں سے سفید رنگ کا دھوان سا نکل رہا تھا آنگلو اس دلدل کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سامنے سرکھ رنگ کی پہاڑی گار کے دھانے پر ایک چھوٹی سی گلہری بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں آنگلو پر جمع ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں تیز جمک تھی کیا سوچ رہے ہو آنگلو چھلانگ لگا دو اس میں اچانک گلہری نے کہا تو آنگلو بیکھتیار اچھل پڑا تم انسانی آواز میں بول رہی ہو آنگلو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں یہاں سب انسانی آواز میں بول لیتی ہیں گلہری نے جواب دیا یہ دلدل تو بہت خوفناک ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا آنگلو نے کہا اگر تمہیں کام کرنے کا بادہ کرو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں گلہری نے کہا کون سا کام آنگلو نے چونک کر پوچھا جب تم سرکھ موتی حاصل کر لو تو یہ موتی ایک لمحے کے لیے چوسنے کے لیے مجھے دے دینا اس کے چوسنے سے میں یہاں کی سب سے طاقتوار گلہری بن جاؤں گی گلہری نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آنگلو نے فوراں ہی رضا مند ہوتے ہوئے کہا تو پھر ایسا کرو کہ دلدل کی طرف پوچھت کرو اور پیچھے چلتے جاؤ جب تم دلدل کے درمیان میں پہنچو گے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا تمہارا جسم دلدل میں ڈوب جائے گا لیکن تمہارا سر اور تمہارے ہاتھ دلدل میں نہ ڈوبیں گے اسی لمحے سرکھ موتی دلدل کی سطح پر آ جائے گا تم اپنے ہاتھوں سے اس موتی کو پکڑ کر دلدل سے باہر پھینک دینا جیسے ہی موتی دلدل سے باہر آئے گا تمہارا جسم خود بخود اوپر اٹھنے لگ جائے گا پھر جب تمہارے پیر باہر آ جائیں تو تم اپنا رخ بدل لینا اور پھر اسی طرح الٹے چلتے ہوئے دلدل سے باہر آ جانا کیونکہ جو الٹا چلتا ہے اسے یہ دلدل سخت زمین محسوس ہوتی ہے اور جو سیدھا چلتا ہے اس کے لئے یہ دلدل ہے گلہری نے کہا کیا تم درست کہہ رہی ہو آنگلو نے ڈرتے ہوئے کہا آزما کر دیکھ لو لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا گلہری نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنگلو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنا رخ بدلا اور دلدل کی طرف پوشت کر کے اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا پھر واق گئی گوز کے پیر دلدل کے اندر تھے لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دلدل کی بجائے کسی سخت زمین پر چل رہا ہو اور پھر وہ دلدل کے درمیان پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے دلدل میں اترنا شروع ہو گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لئے تھوڑی دیر بعد اس کا پورا جسم گردن تک دلدل کے اندر غائب ہو گیا لیکن اسے کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم دلدل کی بجائے کسی دھوئے کے اندر اتر گیا ہو اسی لمحے ایک بڑا سا سرخ موتی اچھل کر اس کے سامنے دلدل کی سطح پر آ گیا اور آنگلو نے اپنے سر سے ہاتھ ہٹا کر موتی جھپٹا اور دوسرے لمحے اسے دلدل سے باہر پہاڑی پر پھینک دیا اور پھر واقعی جیسے ہی دلدل سے موتی باہر جا کر گرا اس کا جسم دلدل سے باہر نکل آیا اس نے اپنا رخ بدلا اور ایک بار پھر الٹا چلنا شروع کر دیا چند لمحوں کے بعد وہ دلدل سے باہر آ چکا تھا پھر وہ بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا اس نے دلدل میں اتر کر سرخ موتی حاصل کر لیا تھا لیکن نہ اسے کوئی تکلیف ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے جسم پر کسی جگہ کیچڑ لگا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس نے باہر کھڑے کھڑے دلدل کی تیہ سے موتی نکال لیا ہو اس نے آگے بڑھ کر موتی اٹھا لیا اب اپنا وعدہ پورا کرو آنگلو گلہری کی آواز سنائی دی اور آنگلو سارے ہلاتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا گلہری وہیں گار کے دھانے پر بیٹھی ہوئی تھی یہ لو سرخ موتی اور چوس لو آنگلو نے موتی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا اور گلہری نے اپنے پنجے سے موتی پکڑا اور اسے اپنے موں میں ڈال لیا چند لمحوں تک وہ اسے چوزتی رہی پھر اس نے موتی باہر نکال لیا شکریہ اب میں وعدی کی سب سے طاقتور گلہری بن گئی ہوں گلہری نے خوش ہوتے ہوئے کہا لیکن اب بانگلو کیسے واپس آئے گا آنگلو نے کہا تم تو چاہتے تھے کہ تمہاری شادی ہو جائے تو اب بانگلو کو چھوڑو اور اکیلے جا کر شادی کر لو گلہری نے کہا اوہ نہیں میں بانگلو کے بغیر نہیں رہ سکتا بانگلو کے بغیر میں ادھورا ہوں مجھے بانگلو کو اس دھوہ ملکہ سے چھوڑانا ہے آنگلو نے بیچین ہو کر کہا یہی میں دیکھنا چاہتی تھی بہرحال اب میری بات گوھر سے سنو تم آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا میں تمہیں اس دلدل میں پہنچا دوں گی جس کے اندر ملکہ نے بانگلو کو قید کر رکھا ہے تم سرخ ملکہ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ملکہ اور بانگلو کو آوازیں دینا تیسری آواز پر دلدل کی سطح آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گی اور تمہیں ملکہ اور بانگلو نظر آنے لگ جائیں گے پھر اگر بانگلو بھی ملکہ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ آنے پر رضا مند ہو تو تم اس دلدل کے کنارے سے تھوڑی سی گلی مٹی اٹھا کر اس ملکہ کے گردل پیٹ دینا اس کے بعد تم اس ملکہ کو حکم دینا کہ بانگلو کو آزاد کر دیا جائے اس صورت میں ملکہ بانگلو کو آزاد کرنے پر مجبور ہو جائے گی گلہری نے جواب دیا ٹھیک ہے آنگلو نے کہا اور آنکھیں بند کر لی اس کے جسم کو ہلکہ ہلکہ جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور پھر چند لمحوں بعد اسے گلہری کی آواز سنائی دی وہ اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی آنگلو نے آنکھیں کھولنی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دلدل کے کنارے پر کھڑا تھا اس نے موٹی کو جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا دھواں ملکہ اور بانگلو میری بات سنو آنگلو نے آواز دیتے ہوئے کہا اور پھر تیسری آواز پر اس نے دیکھا کہ دلدل کی ستھا واقعی آئینے کی طرح شفاف ہو گئی ہے اور اسے خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں ملکہ اور بانگلو بیٹھے ہوئے نظر آئے وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے بانگلو بانگلو باہر آ جاؤ میں آنگلو بول رہا ہوں تمہارا بھائی جلدی آؤ آنگلو نے کہا یہ نہیں آئے گا تم واپس چلے جاؤ ملکہ کی آواز سنائی دی میں آنگلو کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لئے میں جانا چاہتا ہوں بانگلو نے کہا تم مجھ سے شادی نہیں کروگے بانگلو دیکھو میں تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گی ملکہ نے کہا ارے نہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا بانگلو نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا نہیں تم نہیں جا سکتے اب تم میری قیاد میں ہو ملکہ نے کہا تو آنگلو نے جلدی سے دلدل کے کھنارے پر موجود گلی مٹی اٹھا کر سرکھ موتی کے گرد لپیٹ دی سرکھ موتی بانگلو کو آزاد کراؤ آنگلو نے کہا تو دلدل کی سطح دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ دلدل کی سطح پر دھوان سا نمودار ہوا اور پھر یہ دھوان اڑ کر آنگلو کے قریب پہنچ گیا چند لمحوں بعد دھوان گائب ہوا تو وہاں بانگلو موجود تھا واپس آجو بانگلو ملکہ کی منت بھری آواز سنائی دی نہیں میں اپنے بھائی آنگلو کے ساتھ جاؤں گا بانگلو نے کہا آنکھیں بند کر لو آنگلو مانگلو گلہری کی آواز سنائی دی تو آنگلو مانگلو دونوں نے آنکھیں بند کر لی ان کے جسموں کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے چند لمحوں بعد جب انہوں نے آنکھیں کھول لی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی پر موجود تھے اور ان کے سامنے دلدلوں والی وادی موجود تھی اسی لمحے ملکہ ان کے سامنے پہنچ گئی تم میرے ہاتھ سے بچ کر جا رہے ہو ورنہ میں تمہیں کھا جاتی ملکہ نکا اور اس کے ساتھ یہ ایک دھماکہ ہوا اور نہ صرف ملکہ غائب ہو گئی بلکہ وہ پوری وادی بھی اس طرح میدان من گئی کہ اس میں اب ایک بھی دلدل نظر نہیں آ رہی تھی آو بانگلو آو آنگلو نے بانگلو کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے واپس مڑ گیا پھر جب وہ پہاڑی کو پاڑ کر کے دوسری طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کا سردار اپنے نائف سردار راغو کے ساتھ موجود تھا اور وہ کالا گھوڑا بھی وہاں موجود تھا تم خوش قسمت ہو آنگلو بانگلو کہ تم اس ملکہ سے بچ کر آ گئے ہو اور سرکھ موٹی بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو سردار نے آگے بڑھ کر انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا آو آنگلو بانگلو میری پشت پر سوار ہو جاؤ میں تمہیں ریچوں والی وادی میں پہنچا دوں کالے گھوڑے نے کہا تو آنگلو بانگلو دونوں آگے بڑھے اور کالے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے پھر کالے گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا اب اس کا روخ ایک اور پہاڑی کی طرف تھا گاؤں کا سردار اور اس کا نائب راغو اب ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تھے بہت دیر تک بھاگنے کے بعد کالے گھوڑے کی رفتار کم ہونے لگی اور پھر وہ ایک پہاڑی وادی کے قریب پہنچ کر رکھ گیا وہ سامنے وادی ہے جب تم اس میں داخل ہوگے تو تمہیں کالے ریچ نظر آنے لگ جائیں گے تم نے ان کے سردار سفید ریچ کو ہلا کر کے ان کے خون میں سرخ موٹی ڈبو دینا ہے پھر تم لال بادشاہ سے کاغذ حاصل کر سکو گے کالے گھوڑے نے کہا اور آنگلو بانگلو دونوں اس کی پشت سے نیچے اترے ان کے اترتے ہی کالا گھوڑا مڑا اور تیزی سے بھاگتا ہوا واپس چلا گیا تم اس ملکہ کے ساتھ کیوں جلے گئے تھے آنگلو نے بانگلو سے کہا میں تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ ملکہ کا محل کیسا ہے اور وہاں کھانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے لیکن وہ تو منحوس ملکہ تھی گندہ سا محل تھا اور اس نے مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا بانگلو نے مو بناتے ہوئے کہا تم تو بادشاہ بنے گئے تھے پھر کیا ہوا آنگلو نے مسکراتے ہوئے کہا اس ملکہ نے کہا تھا کہ میں اس صورت میں بادشاہ بن سکتا ہوں جب میں اپنے بھائی آنگلو کا خون ملکہ کو پلاؤں میں نے انکار کر دیا بانگلو نے جواب دیا اوہ اچھا تم تو واقعی میرے اچھے بھائی ہو آنگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور تم اکیلے واپس کیوں نہ چلے گئے تمہارے پاس تو موقع تھا کہ تم شرط پوری کر کے شہزادی پری سے شادی کر سکتے تھے بانگلو نے کہا وہ دونوں اب ریچھوں والی وادی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے میں اکیلا نہیں رہ سکتا بانگلو جب تم گئے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ادھورا ہو گیا ہوں آنگلو نے جواب دیا تو بانگلو بھی اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار آنگلو کو گلے سے لکا لیا ایک بات بتاؤں اچانک آنگلو نے کہا کون سی بات بانگلو نے کہا ہم دونوں بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے ہم احمق بن گئے ہوں آنگلو نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا وہ کیسے بانگلو نے حیران ہو کر کہا اب دیکھو ہم کس طرح شرطیں پوری کر رہی ہیں احمقوں کی طرح ہمیں اقل مند بننا چاہیے جیسے پہلے ہم تھے آنگلو نے جواب دیتے ہوئے کہا میں تو اقل مند ہی ہوں تم چاہو تو بن جاؤ بانگلو نے مو بناتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی اچانک انہیں ہر طرف سیاہ رنگ کے خوفناک اور وحشی ریچ نظر آنے لگ گئے وہ سب ان دونوں کی طرف بھی بڑھ رہے تھے اور ان کے ارادے انتہائی خطرناک محسوس ہو رہے تھے رک جاؤ رک جاؤ ہم آنگلو بانگلو ہیں ہم عام آدمی نہیں ہیں ہم تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتے ہیں بلاؤ اپنے سردار کو آنگلو نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روکتے ہوئے کہا اور اسی لمحے ایک طرف سے برف کی طرح سفید رنگ کا ایک ریچ دورتا ہوا ان کے سامنے آ کر رک گیا کون ہو تم اور کیوں اس وادی میں آئے ہو سفید ریچ نے انسانی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا کمال ہے یہاں سب انسانی زبان میں بات کرتے ہیں کالا گھوڑا دھوان ملکہ گلہری سب انسانی آوازوں میں بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب پہلے انسان تھے پھر جانور بن گئی آنگلو نے بانگلو سے مخاطب ہو کر کہا واہ اگر پہلے انسان ہوتے تو پھر جانور کیسے بن گئی یہ پہلے سے جانور ہی ہیں اب انسان بن رہے ہیں ابھی تو صرف باتیں کرنا ہی سیکھی ہیں انہوں نے بانگلو نے جواب دیا میں کیا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو سفید ریچ نے اور زیادہ گسیلی لہجے میں کہا ہمارا نام آنگلو بانگلو ہے اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ سرخ موٹی کو تمہارے خون میں ڈبو کر واپس جائیں اس لیے اچھی بات تو یہ ہے کہ تم خودی ہلاک ہو جاؤ تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں ورنہ پھر ہمیں مجبوراً تمہیں ہلاک کرنا پڑے گا خوبصورت ریچ آنگلو نے کہا تو سفید ریچ بے اختیار کامپنے لگ گیا مجھے ہلاک نہ کرو میں تمہیں اپنا خون دے دیتا ہوں تم اس میں موٹی ڈبو کر واپس چلے جاؤ سفید ریچ نے اس بار خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی سہی ویسے بھی تم خوبصورت ریچ ہو اور ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے آنگلو نے کہا تو سفید ریچ نے اپنا پنجا اپنی ٹانگ پر زور سے مارا تو اس میں سے خون بہنے لگا آنگلو نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ موٹی جس کے گرد دلدل کی سرخ مٹی چڑی ہوئی تھی ریچ کے خون میں ڈبو دیا اور جیسے اس نے موٹی خون میں ڈبویا ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور آنگلو بانگلو دونوں اچھل کر پیچھے ہٹے دوسرے لمحے انہوں نے دیکھا کہ سیاریچوں سمیت سفید ریچ سا بغائب ہو چکے تھے یہ کیا ہوا ان دونوں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تم واقعی خوش قسمت ہو آنگلو بانگلو اچانک ایک آواز انہیں اپنے اکب میں سنائی تھی تو انہوں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا ان کے اکب میں پہاڑی والا بونہ کھڑا مسکرا رہا تھا ارے تم تو پہاڑی پر تھے پھر یہاں کیسے آگئے ہو آنگلو نے حیران ہو کر کہا تمہاری خوش قسمت یہ ہے کہ تم نے موٹی پر چڑی ہوئی مٹی نہیں ہٹائی اگر تم مٹی ہٹا کر یہ موٹی ریچ کے خون میں ڈبوتے تو پھر سارے ریچ تم پر ٹوٹ پڑتے اور تمہاری بوٹیاں اڑا دیتے لیکن مٹی لگا ہوا موٹی خون میں ڈبونے کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہو گئے ہیں اور موٹی کو بھی خون لگ گیا ہے ان کا توڑ یہی تھا کہ دلدل کی مٹی چڑھا ہوا موٹی ان کے خون میں ڈبویا جائے جو بظاہر ناممکن تھا لیکن تمہاری ہماکت کی وجہ سے یہ ناممکن بھی ممکن ہو گیا بونے نے کہا تم خود احمق ہوگے ہم تو اکل مند ہیں ہمارا نام آنگلو بانگلو ہے آنگلو بانگلو دونوں نے بونے کی بات کا بھرا مناتے ہوئے کہا سنو میری بات سنو لال بادشاہ کالا گھوڑا گاؤں کا سردار سب تمہارے دشمن ہیں وہ سب ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہلاک کرنا چاہتی تھی لیکن مٹی چڑھا ہوا موتی اس سفید ریچ کے خون میں ڈبو کر تم نے نہ صرف اپنی جانیں بچالی ہیں بلکہ کالے گھوڑے اور گاؤں کے سردار کو بھی ہلاک کر دیا ہے ورنہ تم جیسے ہی واپس جاتے وہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے سرخ موتی چھین لیتے البتہ لال بادشاہ بھی زندہ ہے اور گنتی والا کاغذ بھی اس کے پاس ہے لیکن جب تک وہ ہلاک نہیں ہوگا تمہیں وہ کاغذ نہیں مل سکتا اس لئے تم ایسا کرو کہ اپنی انگلیوں میں موجود انگوٹھیوں سے کہو کہ وہ تمہیں ناسومہ جنگل میں پہنچا دیں جب تم ناسومہ جنگل میں پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں ایک ایسا پتھر تلاش کرنا ہوگا جس کے ساتھ کونے ہیں جب تم ساتھ کونوالا پتھر تلاش کر لو تو تم اس پتھر کو ایسی چٹان پر مارنا جس کی شکل چڑیل جیسی ہے جیسے ہی تم اس پتھر کو اس چٹان پر ماروگے تمہارے سامنے ایک خوفناک دریا آ جائے گا تم اس دریا کو پار کر کے دوسرے کنارے پر جاؤ گے وہاں ایک بہت انچا درخت ہے اس درخت کی چوٹی پر ایک بندر بیٹھا ہوگا اگر یہ بندر تمہیں اس درخت کی چوٹی پر لگنے والا پھل دے دے تو تم اس پھل کے درمیان موجود سوراکھ میں اس سورکھ موتی کو ڈال دینا اور پھر لال بادشاہ کے پاس چلے جانا لال بادشاہ تم سے سورکھ موتی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تمہیں لالچ دے گا اگر تم لالچ میں آگئے تو تم دونوں ہلاک ہو جاؤ گے اور اگر تم لالچ میں نہ آئے تو پھر لال بادشاہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا لیکن تم نے اسے پکڑ کر زبردستی اس کا موں کھول کر یہ موتی والا پھل اس کے موں میں ڈال دینا ہے یہ پھل جیسے اس کے موں میں جائے گا وہ اسے کھا جائے گا اور اس کے بعد وہ تمہیں ایک کاغذ دے دے گا اور خود ہلاک ہو جائے گا لیکن اگر تمہیں ایسا نہ کر سکے تو پھر تم دونوں ہلاک ہو جاؤ گے بانے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ گائب ہو گیا اس لال بادشاہ کو مرنا ہوگا بانگلو اس نے ہمارا اچھا خون اپنے گندے خون میں شامل کر کے ہماری توہین کی ہے آنگلو نے کہا ہاں اسے مرنا ہوگا بانگلو نے بھی جواب دیا اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور انکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں میں موجود انگوٹھیوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں ناسومہ جنگل میں پہنچا دیں ان کے جسموں کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگے اور پھر جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ ریچوں والی وادی کی بجائے ایک گھنے جنگل میں موجود تھے یہ پہاڑی جنگل تھا کیونکہ وہاں ہر طرف چٹانے اور پتھر بکھرے ہوئے تھے اب اس ساتھ کونوالے پتھر کو کیسے تلاش کیا جائے آنگلو نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر اٹھا لیتے ہیں اور اسے رگڑ کر اس کے ساتھ کونیں بنا لیتے ہیں آنگلو نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ساتھ کونوالا پتھر کہاں ہے اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی تو وہ اس آواز کی طرف مڑے انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی چوہیا ایک پتھر پر کھڑی ہوئی ان سے بات کر رہی تھی تم انسانی زبان میں بات کر رہی ہو چوہیا ان دونوں نے حیران ہو کر کہا ہاں اس لیے کہ میں اس جنگل کی رہنے والی ہوں اس جنگل میں رہنے والے تمام جانور انسانی زبان میں بات کر سکتی ہیں میں تمہیں اس پتھر کا پتہ بتا سکتی ہوں لیکن تمہیں میرے کام کرنا ہوگا چوہیا نے کہا کونسا کام آنگلو نے چونگ کر پوچھا اس پتھر کے نچل حصے میں روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ ٹکڑا تم نے مجھے کھانے کے لیے دینا ہے چوہیا نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ان دونوں نے کہا تو آؤ میرے پیچھے چوہیا نے کہا اور تیزی سے آگے آگے دوڑنے لگی وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے کچھ دور جانے کے بعد چوہیا رک گئی وہ سامنے چٹان کی جڑ میں ساتھ کونوالا پتھر پڑا ہوا ہے اٹھا لو چوہیا نے کہا تو وہ دونوں آگے بڑھے اور پھر انہیں واقعی چٹان کی جڑ میں ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ گیا جس کے ساتھ کونے تھے آنگلو نے وہ پتھر اٹھا لیا اس پتھر کے نیچے واقعی روٹی کا ایک ٹکڑا چمٹا ہوا تھا یہ ٹکڑا مجھے دے دو چوہیا نے کہا تو آنگلو نے وہ ٹکڑا اس پتھر سے الہدہ کیا اور چوہیا کے سامنے ڈال دیا چوہیا نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنے موں میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا واہ واہ اب میں اس چنگل کی سب سے طاقتور چوہیا بن گئی ہوں بے حد شکریہ چوہیا نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر بھاگنے لگی تو آنگلو نے اپنا طویل بازو پھیلا کر اس کی گردن پکڑ لی ارے کہاں جا رہی ہو پہلے ہمیں اس چڑیل والی چٹان کا پتہ بتاؤ آنگلو نے کہا بائیں ہاتھ پر وہ چٹان بائیں ہاتھ پر ہے چوہیا نے کہا تو آنگلو تیزی سے بائیں طرف کو مڑا تو اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور چوہیا اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گری اور تیزی سے بھاگ کر ایک چٹان کے پیچھے گائب ہو گئی ارے تو یہ چڑیل والی چٹان یہاں موجود ہے بانگلو نے کہا اور آنگلو نے بھی اس بات میں سار ہلا دیا پھر اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ساتھ کونوالے پتھر کو پوری قوت سے اس چٹان پر مار دیا ایک خوفناک دھماک کا ہوا اور ہر طرف دھوان سا چھا گیا جب دھوان گائب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس ناسومہ جنگل کی بجائے ایک انتہائی بڑے اور خوفناک دریا کے کنارے کھڑی ہیں یہ دریا اس قدر چوڑا تھا کہ اس کا دوسرا کنارہ ہی نظر نہ آ رہا تھا تمہیں تیر نہ آتا ہے بانگلو آنگلو نے بانگلو سے کہا نہیں تمہیں آتا ہے بانگلو نے کہا مجھے بھی نہیں آتا لیکن ہم نے اس دریا کو پار کرنا ہے آنگلو نے کہا تو کیا ہوا ہم چل پڑتے ہیں دریا پر سے گزر جائیں گے بانگلو نے کہا اور اگر ڈوب گئے تو آنگلو نے کہا ہم آنگلو بانگلو ہیں ہم کیسے ڈوب سکتی ہیں بانگلو نے کہا میں تمہیں دریا پار کر آ سکتا ہوں اچانک ایک آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے اس آواز کی طرف مڑے تو انہوں نے ایک لمبے سے آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا تم کون ہو اور تم ہمیں کیسے دریا پار کر آگے آنگلو نے حیران ہو کر کہا میرے پاس ایسے جوتے موجود ہیں جنہیں پہن کر آدمی دریا پر کشتی کی طرح فسل کر پار جا سکتا ہے لیکن میں تمہیں یہ جوتے ایک شرط پر دے سکتا ہوں اس آدمی نے کہا کون سی شرط ان دونوں نے کہا تم یہ سرخ موتی مجھے دے دو اس آدمی نے جواب دیا تو پھر ہم لال بادشاہ سے کاغذ کیسے حاصل کریں گے آنگلو نے کہا یہ میں نہیں جانتا اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم دریا پار نہ کر سکے تو تم حلاک ہو جاؤ گے اس لئے موتی مجھے دے دو اور اپنی جانیں بچا لو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پہلے جوتے دکھاؤ آنگلو نے کہا تو اس آدمی نے جھک کر ایک چٹان کے پیچھے ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے جوتوں کے دو جوڑے موجود تھے یہ لو موتی آنگلو نے کہا اور موتی اس آدمی کی طرف بڑھا دیا اس آدمی نے آگے بڑھ کر جیسے ہی موتی آنگلو کے ہاتھ سے لینا چاہا اچانک بانگلو نے اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا ہوا میں اچھلا اور سیدھا دریا میں جا گرا دریا میں گرتے ہی اس کی چیخ سنائی دی اور پھر وہ گائب ہو گیا لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں وہ آدمی گیرا تھا وہاں دریا پر ایک پل سا بن گیا تھا اور وہ جوتے بھی گائب ہو گئے تھے اور پھر وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس پل پر پہنچے اور پھر آگے دوڑتے چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ دریا کے پار پہنچ چکے تھے اور پھر انہیں وہاں بہت اونچا درخت نظر آیا جس کی چوٹی پر ایک بڑا سا بندر بیٹھا ہوا تھا چوٹی بندر ہمیں اس درخت کا پھل دے دو آنگلو نے چیخ کر کہا تاکہ اس کی آواز بندر تک پہنچ سکے ایک شرط پر دے سکتا ہوں کہ تم اس درخت کو اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لگا دو بندر نے کہا یہ کونسی مشکل بات ہے بانگلو نے کہا اور تیجی سے آگے بڑھ کر اس نے درخت کو دونوں بازوں میں جکڑا اور زور لگانے لگا چند لمحو بعد ہی اس نے درخت کو زمین سے اکھار لیا اور پھر وہ اسے ہاتھوں میں اٹھائے آگے بڑھتا چلا گیا لیکن پھر اس کا پیر فسلا اور درخت سمیت نیچے گرنے لگا تو درخت کا تنہ اس کے بازوں سے نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھ کر وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے کہ درخت تو تو ویسے ہی اپنی جگہ پر موجود تھا تم نے شرط پوری کر دی یلو پھل بندر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک پھل نیچے پھینک دیا آنگلو نے جلدی سے وہ پھل اٹھایا اس پھل میں واقعی ایک سوراکھ موجود تھا آنگلو نے جلدی سے جیب سے سوراکھ موتی نکال کر اس سوراکھ میں ڈال دیا اور پھر سوراکھ خود بخود بند ہو گیا ارے واہ تم دونوں کو مبارک ہو اچانے کے ایک آواز سنائی دی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی پہاڑی بونہ وہاں موجود تھا تم پھر آگئے پہاڑ والے بونے آنگلو بھانگلو دونوں نے کہا ہاں میں تمہیں مبارک بات دینے آیا ہوں کیونکہ تم نے اپنی سادگی کی وجہ سے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے اس دریا کو پار اسی صورت میں کیا جا سکتا تھا کہ اس آدمی کو اٹھا کر دریا میں ڈالا جائے اور بندر سے پھل اسی صورت میں لیا جا سکتا تھا کہ درخت کو اکھارنے کی کوشش کی جائے عام حالات میں چونکہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس لئے یہ ناممکن تھا لیکن تم نے اسے ممکن بنا دیا اب تم آنکھیں بند کر لو تاکہ میں تمہیں لال بادشاہ تک پہنچا دوں پہاڑی والے بونے نے کہا اور ان دونوں نے آنکھیں بند کر لی چند لمحہ بعد انہیں بونے کی آواز سنائی دی وہ انہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا تو ان دونوں نے آنکھیں کھولنی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لال بادشاہ کی گار میں موجود تھے اور لال بادشاہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تم دونوں آگے لے آئے ہو موتی لال بادشاہ نے خوش ہو کر کہا ہاں لیکن تم نے ہمیں حلاق کرنے کی سازش کیوں کی تھی نامراد لال بادشاہ آنگلو نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا میں نے تو تمہیں درست راستہ بتایا تھا بہرحال تم یہ موتی مجھے دے دو میں تمہیں ساری دنیا کی دولت دے دیتا ہوں اتنی دولت کے ساتھ بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوگی لال بادشاہ نے کہا ہمیں دولت نہیں چاہیے ہم آنگلو بانگلو ہیں اور ہم نے شرط پوری کر کے شہزادی پری سے شادی کرنی ہے اس لیے تم وہ گنتی والا کاغذ ہمیں دے دو آنگلو نے کہا میں تمہیں انتہائی لزیز کھانے کھلاؤں گا لال بادشاہ نے کہا مجھے بھوک تو لگی ہے آنگلو اچانک بانگلو نے کہا اس کا کھانا مت کھانا اس نے ہمارا اچھا خون اپنے گندے خون میں شامل کر لیا تھا اس لیے اس کا کھانا بھی گندہ ہوگا آنگلو نے کہا ارے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو بانگلو نے جواب دیا میں تمہاری شادی ستارہ پری سے کروا سکتا ہوں لال بادشاہ نے کہا ہوں ستارہ ہم نے چاند شہزادی اور سورج شہزادی سے شادی نہیں کی اس پیچاری ستارہ شہزادی سے شادی کیسے کر سکتی ہیں آنگلو نے جواب دیا میں تمہیں اتنی طاقت بخش دوں گا کہ تم پہاڑ کو بھی مکہ مار کر ریزہ ریزہ کر سکو گے لال بادشاہ نے کہا وہ تو میں ویسے بھی کر سکتا ہوں آنگلو نے کہا میں مکہ مار کر پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دوں گا بانگلو نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا تم کسی لالچ میں بھی نہیں آئے اس لئے میں جا رہا ہوں لال بادشاہ نے اچانک اٹھ کر گار کے دھانے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا لیکن آنگلو نے اپنا بازو بڑھا کر اسے پکڑ گیا اور پھر بانگلو نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ٹکر مار دی اور لال بادشاہ چیکتا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ آنگلو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ پھل اس کے چیخ مارنے کے لیے کھلے ہوئے موہ میں ڈال دیا جیسے ہی پھل لال بادشاہ کی حلق میں اترا تو لال بادشاہ اسے نکل گیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا تم نے لال بادشاہ کو حلق کر دیا کاش میں پہلے ہی تمہیں حلق کر دیتا وہ سامنے صندوق میں گنتی والا کاغذ بڑھا ہے وہ لے لو لال بادشاہ نے مردہ سے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گرا اور اس کے ہاتھ پیر اکڑتے چلے گئے چند لمحوں بعد وہ حلق ہو چکا تھا آنگلو نے جلدی سے آگے بڑھ کر صندوق کھولا تو اس میں سرخ رنگ کا ایک کاغذ موجود تھا جس پر تحریر لکھی ہوئی تھی جیسے ہی آنگلو نے کاغذ اٹھایا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے چاروں طرف دھوان سا پھیلتا چلا گیا جب دھوان گائب ہوا تو آنگلو بانگلو نے دیکھا کہ وہ کوکاف کے شاہی محل کے شاہی مہمان کھانے کے اس کمرے میں موجود تھے جہاں سے وہ چلے تھے کاغذ اب تک آنگلو کے ہاتھ میں تھا اسی لمحے ایک ملازم دیو اندر داخل ہوا ارے تم دونوں کا بھائی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہو سکا ملازم دیو نے حیران ہو کر کہا ہم آنگلو بانگلو ہیں ہماری مرضی جب چاہیں چلے جائیں اور جب چاہیں آ جائیں تم جا کر بادشاہ کو اطلاع دو کہ ہم نے گنتی والی شرط پوری کر دی ہے اس لئے وہ شہزادی پری کی شادی ہم سے کر دے آنگلو نے بڑے فاکرانہ لہجے میں کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو کیا واقعی تم نے شرط پوری کر دی ہے ملازم دیو نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا ہاں یہ دیکھو وہ کاغذ اس پر گنتی درج ہے آنگلو نے جیب سے سرخ کاغذ نکال کر ملازم دیو کو دکھاتے ہوئے کہا تو ملازم دیو تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بہت سے ملازم دیو آ گئے آو آو آنگلو بانگلو بادشاہ دربار میں تمہیں بلا رہی ہیں ایک ملازم دیو نے کہا تو وہ دونوں اکڑتے ہوئے دروازے کی طرف پڑ گئے تھوڑی دیر بعد وہ دربار میں پہنچ گئے شہزادی پری بھی وہاں موجود تھی کہ تم نے واقعی شرط پوری کر دی ہے بادشاہ نے یقین آنے والے لہجے میں کہا ہاں یہ دیکھو یہ کاغذ اس پر گنتی درج ہے آنگلو نے کاغذ نکال کر بادشاہ کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا وزیر آزم دیو اسے پڑھو بادشاہ نے کہا تو وزیر آزم دیو نے آنگلو کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور اسے پڑھنے لگا اس پر واقعی ایک بہت بڑی گنتی درج تھی وزیر آزم نہ جانے کب تک اسے پڑھتا رہا لیکن گنتی ختم ہونے ہی مینہ آرہی تھی جب اس نے کاغذ ختم کیا تو بادشاہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے کیا یہ گنتی واقعی سہر آزم کے ریت کے ذروں کی ہے بادشاہ نے کہا میں جادوگر کی روح بول رہی ہوں یہ واقعی سہر آزم کی ریت کے ذروں کی گنتی ہے شہنش آفرا سے آپ کے حکم پر ایک ہزار جادوگروں نے اپنے علم کے ذریعے گن کر اس پر لکھا تھا اور یہ کاغذ لال بادشاہ جادوگر کے قبضے میں تھا جس سے آنگلو بانگلو نے حاصل کر لیا ہے اور اس طرح دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے ایک آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھاگ گئی اب تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ شہزادی پری بھی خوش ہو گئی یہ لال بادشاہ کون ہے اور تم نے یہ گنتیوں سے کیسے حاصل کی بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا اس نامراد نے ہمارا اچھا خون اپنے گندے خون میں شامل کر لیا اور پھر ہمیں کالے گھوڑے کے پاس بھیج دیا کالے گھوڑے نے ہمیں گاؤں کے سردار کے پاس بھیجا سردار نے ہمیں دلدلوں والی وادی میں بھیجا وہاں سے ہم نے سرخ موتی حاصل کیا پھر ہم ریچوں والی وادی میں گئے وہاں ہم نے اس سرخ موتی کو ان کالے ریچوں کے سردار سفید ریچ کے خون میں ڈبویا اور پھر وہاں سے ہم ناسومہ جنگل میں گئے وہاں سے ہم نے ساتھ کون والا پتھر اٹھایا اور چڑیل کی شکل والی چٹان پر مارا پھر دریاں سامنے آ گیا ہم نے اس جوتوں والے آدمی کو دریاں میں پھینک دیا تو دریاں پر پل بن گیا ہم اس پل کے ذریعے دریاں کے پار گئے وہاں اونچے درخت پر بندر موجود تھا بانگلو نے درخت اکھار لیا بندر نے ہمیں پھل دیا ہم نے سرخ موتی اس پھل کے سراخ میں ڈال دیا پھر ہم لال بادشا کے پاس گئے اس نے ہمیں بہت لالچ دیے لیکن ہم اس کے لالچ میں نہ آئے پھر ہم نے زبردست یہ پھل لال بادشا کے موں میں ڈال دیا تو وہ مر گیا اور ہم نے اس کے صندوق میں موجود یہ کاغذ نکالا اور یہاں آ گئے آنگلو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا حیرت ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم بے حد احمق ہو لیکن تم نے تو حیرت انگیز کارنامہ سار انجام دیا ہے باچہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اب تم جلدی سے مولوی صاحب کو بلاؤ اور شہزادی پری کی شادی ہم سے کر دو آنگلو نے کہا شہزادی کی شادی مجھ سے اور پری کی شادی آنگلو سے کرنا با آنگلو نے فوراں کہا سنو سنو ابھی اور شرطیں باقی ہیں جب تک تم یہ شرطیں پوری نہیں کروگے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اور سنو تیسری شرط یہ ہے کہ تم کو کاف کے تمام پہاڑوں پر زردرنگ کر دو اس طرح کے ہر طرف زردرنگ نظر آئے کوئی زررہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو زرد نہ ہو باچہ نے کہا نہیں بس اب ہم کوئی شرط پوری نہیں کریں گے اب تم ہماری شادی شہزادی پری سے کر دو آنگلو نے مو بناتے ہوئے کہا آنگلو با آنگلو کیا تم میری خاطر یہ شرط پوری نہ کروگے شہزادی پری نے بڑے لات بھرے لہجے میں کہا اوہ اگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں یہ شرط بھی پوری آنگلو با آنگلو نے کہا تو جاؤ واپس مہمان کھانے میں اور کچھ روز آرام کر لو باچہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور پھر آنگلو با آنگلو کو بڑے احترام کے ساتھ شاہی مہمان کھانے پہنچا دیا گیا ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں کھانا کھلاو انہوں نے حکم دیتے ہوئے کہا اور ان کے لئے فوراں ہی بہترین کھانوں کا انتظام کیا گیا تو وہ سب کچھ بھول کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ تیسری شرط انتہائی مشکل ہے اور اس شرط کو پھوری کرنے کے لئے ان کی جان کو یقینی خطرہ لاحق ہے لیکن وہ اس طرح کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ جیسے یہ شرط انتہائی آسان ہو آگے کیا ہوا یہ جانئے اس سیریز کی اگلی کہانی میں